کامک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران 385 اور خیبر پختونخواہ میں 269 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں گزستہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 104 مریض ریپورٹ ہوئے شہری علاقوں میں 56 اور دہی علاقوں میں 48 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں ڈی ایچو کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نوامے اب تک ڈینگی سے چھویا افراد جا مہاک ہو چکے پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید 385 مریض سامنے آئے ہیں دوہ سال اب تک پنجاب بھر میں ڈینگی سے آٹھ ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں خیبر پختونخواہ میں 269 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ بلوچستان میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 198 ہو گئی ہے دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اس حاق ٹار کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا لندن میں نواز شریف سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی جس میں اہم فیصلے کیے گئے آج ایک اور اجلاس بھی ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نیو یورک سے واپسی پر برطانیہ پہنچے جہاں ان کی نون لگی قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ذرائقہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں اہم فیصلے کیے گئے ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس حاق ٹار کو وزیر خزانہ بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا وہ دو روز میں پاکستان پہنچ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں ذرائقہ مطابق اس حاقڈار وزیراعظم کے ہمراہ تیارے میں پیر کی صبح استعماباد پہنچ سکتے ہیں تاہم اس کا حتمی فیصلہ مسلم لگ نون کی آلہ قیادت کے آج ہونے والے اجلاس میں ہوگا اس اجلاس میں پاکستان سے بھی نون لگی رہنما آن لائن شرکت کریں گے ذرائقہ نے بتایا اس اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی غور ہوگا نون لگی رہنما حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ سلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے الیکشن دوہزار چوبیس میں کرائے جائیں انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائے میں اضافہ ہوا ہے بجلی کے بلوں سے بھی ہر شہری متاثر ہوا ہے جلد حکومت مہنگائے پر قابو پا لے گی ایساپ ڈار کے آنے سے ڈالر تیزی سے نیچے آئے گا وہ راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مہنگائی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دو چیزیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو سینسٹیف پرائس انڈکس ہوتا ہے وہ پچھتر سالہ تاریخ میں سب سے بلندی پر ہے اور دوسرا بجلی کے پل جو ہے ہر شخص کو افیکٹ کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں پر انشاءاللہ ڈار صاحب کے اپنی صلاحیت ہے اور جو کہتے ہیں کہ ڈالر تو انشاءاللہ ڈار صاحب کو دیکھیں بھاگے گا اور نیچے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہنگائی پر بھی ہم قابو پائیں گے یہ دو کاموں کے لئے تو حکومت آئی ہے الیکشن میں سب کو کہتا ہوں سبرز کے مظاہرہ کریں دیکھیں ایک سال کی ہمیں ایکسینشن کی ضرورت ہے یعنی پارلیمنٹ کو ایکسینشن کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جو تین کروڑ اسی لاک کے قریب لوگ جو ہیں یہ اس وقت بچارے اپنے گھروں سے باہر ہیں ان کو گھروں میں کون لے کے جائے گا کہ الیکشن کی یہ الیکشن کیسے ممکن ہے ایک سال مزید دو ہزار تیس کی وجہ دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہونا چاہیے اب یہ خبر یہ ہے پاک فوج کے دو جوان وطن پر قربان ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے دو جوان وطن پر قربان ہو گئے ہیں شمال وزیرستان میں برودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس میں دو جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شمال وزیرستان کے علاقے شام میں دارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا دھماکے میں بیالے سالہ نائب صوبیدار جاوید اکبال اور نائب حسین احمد شہید ہو گئے شہید جاوید اکبال کا تعلق اوکارا سے تھا پاک فوج نے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کلیرنس آپریشن بھی کیا تو کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ایک بار پھر پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں سیریز کے چوتھے تی ٹوان ٹیم میں مرد مقابل آنگی دو ایک کی بڑتری حاصل ہے آج کے مارکے کے حوالے سے سٹیڈیم کے اطراف سیکیوٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں تفسیرات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندر شویب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب آگا کی جگاز کا بڑا اہم میچ ہونے جا رہا ہے ایک تو جوش و جذبہ کیسا ہے کراچی کے شہریوں کا اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ آورال سیکیوٹی کی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں کراچی کے نیشنل سٹیڈی میں چونکہ کراچی کا آخری میچ ہے باقی دو بکیہ میچیں سو لاہور میں ہونے ہیں تو آج کے میچیں کے حوالے سے ایک بڑی سنسنی ہے شاہی کینے کرکٹ بڑے پرجوش ہے اور بڑے پر امید ہے کہ چونکہ دو اگلینڈ نے جیتے میچ تو ایک پاکستان نے جیتا ہے اور آج والا میچ ضرور پاکستان کو جیتنا ہے یا جیتنا چاہیے تو شہری بڑے پرجوش ہے ایک طرف تو یہ باقی سیکیورٹی کے بات کر لیں تو سیکیورٹی کے تقریباً چار ہزار سے زیاد پولیس اہلکار جو ہے وہ تائنات رکھے گئے ہیں جس میں ایسے سیو کے اہلکار تقریباً ایک ہزار اہلکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹرافک پولیس کے اہلکار ہیں ٹرافک پولیس کے تقریب پندرہ سو سے زیاد اہلکار مختلف روٹس پر جو ہے وہ تائنات رکھے گئے ہیں ساتھ ساتھ سپیشل سیکیورٹی اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ڈیویجن کے اہلکار دو ہزار اہلکار وہ بھی تائنات رکھے گئے ہیں میں اگر روٹس کی بات کروں تو روٹس پر تمام تر روٹس ہیں وہ کھولے صرف ایک روٹس ہے سرشاہ سلمان روڈ بند رہے گا باقی تمام تر جتنے بھی اسٹینڈین کو جانے والے روٹس ہیں چاہے وہ کارساز ہو یا پھر نیو ٹاؤن ہو ڈال میو ہو یا پھر حسن اسکوائر کا روڈ ہو وہ تمام روٹس ہے وہ کھولے رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ پارکنگ کی گھر بات کر لیتے ہیں تھوڑی پارکنگ جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں جو ہے رکھی گئی ہے جہاں پر شہر جو شاہر کینے کرکٹ ہے وہاں اپنی گاڑی پارک کریں گے اس کے بعد بس ٹیٹرل سرز کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اسٹیڈیم لائے جائے گا جہاں وہ کرکٹ دیکھ سکیں گے اسی طرح ہی جو اس بی بی آئی فیس کے لیے جو رکھی گئے ہیں انتظامات پارکنگ کے وہ چینہ گراؤنڈ میں رکھے گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے شویب شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ناظرین کراچی کی صورتحال آپ نے جانی کراچی کے شہری کیونکہ کراچی میچ آخری میچ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جو دیگر میچے سے ہم لاہور میں شفت ہونے جا رہے ہیں ایسے میں آج کا میچ بڑا اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ انگلینڈ کو دو ایک ایبر تری حاصل ہے اس میں لاہور میں صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے بلالکیر ہمارے حصت موجود ہے بلال بتائے گا لاہور کے جو شہری ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے پاکستان اور رنگ لینڈ کے مابین ٹی ٹوئنٹی سیریز کا ملہ جاری ہے تین میچز کھیلے جا چکے ہیں اور کراچی میں آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں جس کے بعد دونوں ٹیمیں لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ان ایکشن ہوں گی اور تین ٹوئنٹی میچز جو ہیں وہ یہاں پر کھیلے جائیں گے شائکینے کرکٹ سے بات کرتے ہیں آج کے میچ میں کہ پاکستان کس طرح سے پرفارم کرے گا کیونکہ شائکینے کرکٹ آج توقعات لگائے ہوئے ہیں کہ پاکستان اس سیریز کو ضرور برابر کرے گا شائکینے کرکٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کیسی توقعات ہے کس کھلاڑی سے آج امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان کو جتوائے گا انشاءاللہ آج جو توقعات ہیں وہ ہماری رضوان سے ہیں انشاءاللہ جیسے وہ کافی دیر سے کافی میچز سے اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی انہوں نے اپنے آپ میں بہت امپروف کیا انشاءاللہ آج بھی وہ اسی امپروفمنٹ کے ساتھ وہ جو ہے وہ کرکٹ کھلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ون کروائیں گے انشاءاللہ کچھ اور شائکینے کرکٹ سے بات کرتے ہیں آپ کو کیا توقعات ہیں آج کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کون سا پلیئر فیورٹ آج جی آج میں پاکستان کے سپورٹ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ سے فیورٹ پلیئر ہیدر علی ہے جو کافی دیروں سے اس کا بلہ بند جا رہا انشاءاللہ آج وہ اچھی پرفارمنس دے گا اور پاکستان کو میٹ جتوائے گا جی ہیدر علی آج اچھی پرفارمنس دے گا بابر کا آج بلہ چلے گا شان مسود کا بلہ چلے گا تو شائکینے کرکٹ جو ہیں وہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ آج پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ چاروں شانے چت کریں گے انگلینڈ کی ٹیم کو اور اس سیریز کو دو دو سے برابر کریں گے جی تو پاکستان اور انگلینڈ چوتھے ٹی ٹونٹی میں آج آمنے سامنے ہوں گے مہمان ٹیم کو سیریز میں دو ایک کی برطری حاصل ہے ملک بھر کی طرح لاہور کے شائکینے کرکٹ قومی ٹیم کی فتح کے لیے پور امید ہیں بابر آزم اور محمد رزوان سے اچھی پرفارمنس کی امیدیں لگا لیں ہماری دعا ہے کہ پاکستان نیج جیج ہے باقی رزوان اور بابر سے فل امیدیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ ٹاپ سکورر رہیں گے انگلینڈ کے ہمارے بابر آزم اور رزوان سے میں پوری امید ہے ہماری اوپننگ اچھی ہے اگر وہ صحیح کھیلیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ سیریز بھی جیتیں گے اور کب بھی ہم جیتیں گے اور ورلڈ کب میں بھی ہمیں بہت امید ہیں ان سے جیسے شان مسود فارم میں ہے امید ہے کہ وہ میڈل اوڈر میں حادی ریلی کے ساتھ اچھا پرفارمن کرے گا پاکستان آج میں جیتے گا بابر رزوان سے ہمیں بہت وقت کو آتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی وہ جس طرح انہوں نے پچھلے میچ میں پرفارمنس دکھائیں میں امید ہے کہ آگے بھی اس طرح کی بہت سی پرفارمنس دکھائیں گے انشاءاللہ پاکستان جو ہے سیریز رو برابر کرے گا انشاءاللہ جیتے گا بھی لندن سے کرکٹ دیوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے شاہین شافریدی فٹ ہونے لگے ہیں انہوں نے اپنے بالنگ کرانے کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ریڈ کے حدیث سمجھ جانے والے بالر شاہین شافریدی گھٹنے کی انجری سے نجات پانے لگے ہیں علاج کے لیے لندن گائے شاہین آفریدی نے بالنگ پرکٹس شروع کر دی ہے جس کی انہوں نے ویڈیو بھی شرکی جسے کرکٹ دیوانوں نے بہت سراحہ ہے اور ٹیم پاکستان کے لیے خوش آئند قرار دے دیا قومی فاش بالر سری لنکہ کے خلاف ٹیس سیریز کے دوران فیلنگ کرتے ہوئے انجری کا شکار ہوئے تھے جس کے بعد انہیں علاج کے لیے لندن بھیجا گیا پی سی بی حکام شاہین آفریدی کے ٹی ٹوانٹی وال کپ سے پہلے مکمل فٹ ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں مشہور اطلاع پنجاب عمر سرفراز شیما نے کہا ہے کہ شریف خاندان ہمیشہ اپنے کاروباری مفادات کو ریاستی مفادات پر ترجیح دیتا ہے ایک بیان میں عمر سرفراز شیما نے مزید کہا کہ شریف خاندان ملکی سلامتی اور دفاع کے ساتھ ہمیشہ سے کھلوار کرتا آیا ہے کئی مواقع پر نون لیگی رہنما دشمن کی ہمنوا بنے بھارت کے ساتھ کاروباری مراسم رکھنے والے شریف خاندان کی حکومت ملکی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ شریف خاندان کیسے اقتدار کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتا رہا افسوس تو یہ ہے کہ ثابت شدہ کراپ لٹیرے گینگ کو پھر زبردستی ملک اور قوم پر مسلط کر دیا گیا سلاب سے متاثر علاقوں میں آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹرز نے اب تک 619 پروازوں سے 4669 افراد کو منتقل کیا ان ایف آر سی کے جانب سے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چوبیس کھنٹے میں سلاب متاثرین میں دو ٹن اشیا خورنوش تقسیم کی گئی اب تک 10175 ٹن گزائی 1732 ٹن دیگر اشیا تقسیم کی جا چکی ہیں تیوی کیمپس میں پانچ لاکھ 66 ہزار سے زائد افراد کا علاج کیا جا چکا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحریہ کے ٹیموں نے پندرہ ہزار پانچ سو پینسٹھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا بحریہ کے بیاسی میریکل کیمپس میں نواسی ہزار نو سنواسی مریضوں کا علاج کیا گیا آگے بڑھتے ہیں عوامی مشکلات کی بات کر لیتے ہیں کراچو میں شائق اور نوش کی خریداری پہن سے دور ہو گئی ہے گوشت پھل سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان دکھائے دے رہے ہیں تفسیرات جان لیتے ہیں ہماری نواندہ صالحہ فیروس خان ہمارے ساتھ موجود ہے صالحہ آگا کی جگہ جی جناب اس وقت میں موجود ہوں کراچو کے علاقے لیاقتباد کی مارکیٹ میں اور یہاں پر بھی اشیاء خردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتے کر رہی ہیں پیاز ہے وہ سو روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھنڈی ہے وہ بھی دو سو چالیس ہے جو ہری مرچ ہے وہ ایک سو بیس اور ایک سو چالیس روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے مرچ ساتھ ایک خاتون موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے جی کیا کہنا چاہیں گے آپ سے کچھ در پہلے آپ خریداری کر رہی تھی اور آپ کافی شکوا گو بھی تھی جی بلکل کیونکہ اتنی مہنگی ویجیٹیبل ہو گئی ہے سبزیاں اتنی مہنگے کے قریب لوگ جو ہیں وہ سبزیاں بھی نہیں خرید سکتے ہیں گوش تو بہت دور کی بات ہے اور ٹیمارٹر اتنے مہنگے ہو رہے ہیں سبزیاں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہیں ہر لوگوں کو شکوا شکایت ہے کہ ہماری گورمیٹ آخر کر کیا رہی ہے جناب آپ کیا کہنے چاہیں گے گوش اور چکم تو دور کی بار ہے سبزی نہیں ہے دہیں لینے مہنگی ہو گئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے مہنگائی کے حوالے سے یہاں پر لوگوں سے بات کچیت کرنا شروع کی تو لوگوں نے یہاں پر لوگوں کا رشنہ کیا اور وہ اپنی شکایت جو ہے وہ ہمارے توسط سے درج کروانا شروع ہو گئے تو آئیے آپ میرے اڑگر سے جو آوازیں سن رہے ہیں یہ عوام ہیں جو دہائی دے رہی ہے اس بات کی کہ خدارہ مہنگائی کیوں کچھ قابو کیا جائے حکومت اس پر کچھ اقتماد کرے تاکہ ان لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے جی مسائل ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے راولپنڈی میں گندم کی قیمتوں میں کمی کے باوجود آتے کی قیمت کم نہ ہو سکی چکی کا آٹا ایک سو بیس روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ فائن آٹا ایک سو پندرہ روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے منصور ستی آج جی بالکل آولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گندم کی قیمتوں میں واضح کمی کے باوجود جو چکی کا آٹا ہے یا فائن آٹا ہے اس کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی ہے اور اس حوالے سے جو چکی کا آٹا وہ ایک سو بیس روپے فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ جو فائن آٹا ہے وہ ایک سو پندرہ روپے فی کلو جبکہ پندرہ کلو کا جو بیگ ہے وہ سولہ سو چالیس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے میں اس ٹھیکی میں موجود ہوں میرے ساتھ دکان کے مالک ہیں وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ گندم کی جو قیمتیں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی اور اس کے کمی اگر ہوئی ہے تو آٹے کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی یہ سر جی جو ہے نا گندم کی شارٹنگ کی وجہ سے جو ہے نا گندم جو ہے مہنگی ہو رہی ہے پنجاب سے ہم گندم مانگواتے ہیں سندھ آرون آباد باولنگر جہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا بھی گندم سٹور کی ہوئی ہے انہوں نے جس کی وجہ سے جو ہے نا مال ہمیں پنڈی بھی مہنگا مل رہا ہے اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک سو بیس روپے آٹا اور ایک سو پندرہ فائن دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو گندم کی کیا قیمتیں ہیں کس طرح من ہے کس طرح کلو دلے گندم جوانے اس وقت چار ہزار دوسو روپے من ہےор آٹا جو ہے وہ چار ہزار آٹسو روپے من بلکہ آٹھا جو ہے وہ چار ہزار آٹسو روپے من وہ فروαν کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ چار ہزار دوسو چار ہزار تک پہنچ چکی ہیں لیکن آٹے کی جو قیمتیں اس میں کمی نہیں ہو سکی اور جو فائن آٹا ہے یا دیسی آٹا ہے اس کی قیمتیں جو اضافے کے بعد وہ اسی طرح برقرار ہیں اور جو شہری ہیں وہ مہنگے داموں پر آٹا خریدنے پر مجبور ہیں جی